بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کل ہر بندہ بے انتہا پریشانیوں میں گھرا گا چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے کوئی یہ نہیں کہ سکتا کہ ہماری زندگی بلکل پرفیکٹ جا رہی ہے کسی کو اگر پریشانی غریب کو غربت کے حوالے سے ہے تو امیر کو امیری کے حوالے سے ہے مگر ہے ضرور تو دو لمحے نکال کے زندگی میں سے اللہ کے آگے پیٹھ کے نماز مسلح پر بیٹھ کے اللہ سے دعا حاجات پڑھیں دعا مانگیں کیونکہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ایسی قبول ہوتی ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں اس کے فائدے اتنے ہیں کہ اگر بتانا شروع کیا جائے تو وہ ختم نہ ہوں لیکن کچھ فائدے یہاں پر حاضر ہیں جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے گا خصوصا جنمع کی نماز کے بعد تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر خوف سے آزاد کرے گا اس کے پریشانیوں کو دور کرے گا اس کی حفاظت کرمائے گا اس کے دشمنوں پر اس کی مدد کرے گا اس کو غنی کرے گا اور اس کو ایسی جگہ سے اس کا ادا کرے گا جہاں اس کا خیال اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو اس کی زندگی اس پر آسان کر دے گا اور اس کا قرضہ ادا کر دے گا اگرچہ وہ قرضہ پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اپنے قضل و قرم سے اس کو ادا کرے گا بشک یہ کہ اس دعا سے جو اپنی بلائی کے لئے مانگ رہے ہیں کسی اور کا نقصان نہ ہو دعا جائز ہے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے یاد کرو تو یہ دعا آپ کی ہرگز رد نہیں ہوگی اگر اس کو پورا اللہ سے اللہ پر برابر کرتے ہوئے مانگے دیں وہ دعا کچھ ہیوں ہے دعا حضرات کچھ ہیوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ہو یا اہدو یا واحدو یا موجودو یا جباد یا باسدو یا کریمو یا وہاو یا ذکتول یا غنیو یا مغنیو یا فتاہو یا رزاقو یا علیمو یا حقیمو یا حیو یا قیومو یا رحمنو یا رحیمو یا بدیو السماوات والعرض یا ذر جلالو والاکرام یا حنانو یا منانو یا نفہنی خیر انتغنی بہا امن سباکا انتستفتیو فخد جاکم فتحو انہ فتح مبین نصور من اللہ وفتح قریب اللہ ہم یا غنیو یا حمید یا مبدیو یا معیدو یا ودودو یا ذل عرش المجید یا فعالا لما یریدو اکفنی بحلالکا ان ان حرامکا وغنا بفضلکا امن سباکا وحفظنی بما حفظتا بہت ذکر وانسورنی بما نسرتا بہت رسول انکالا کل شئئن قدیر آپ سب سے گزارش ہے کہ اس دعا کو صدق دل سے ضرور پڑی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب مجھے میرے ناموں سے یاد کرے گی صفاتی ناموں سے یاد کرے گا اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنی تعریف کرنا بہت پسند ہے اور ہم جتنی زیادہ اللہ سے دعائیں مانگیں گے تو ایسا کیوں ہے کہ ہماری دعا قبول نہ ہوں آپ کی دعا سچا دل سے مانگیں ضرور قبول ہوگی انشاءاللہ اور جب کوئی اچھی بات پتا چلے تو اس کو آگے بھی لوگوں تک پہنچھا ہے تھا کہ دوسروں کا بھی فائدہ ہوں شکریہ جزاکلہ شکریہ شکریہ